بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیشہ اسلامی کوٹس شرم و حیاء انسان کی اخلاقی زندگی اور کردار کو ترتازہ اور زندہ رکھتی ہے صبح بخیر چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ واج کیا کریں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزک سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرہ ہو لوگوں سے انتقام مت لیا کرو خراب پھل خود ہی درکھ سے گر جاتا ہے دنیا میں کچھ ہاتھیں ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتی ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا اگر کسی کی تکلیف دیکھا تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو کبھی کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے اللہ بہت یاد آتا ہے اور کبھی اللہ سے بات کرتے ہوئے کوئی انسان بہت زیادہ یاد آتا ہے قدر اور ضرورت کڑے کے ڈیر میں ایک مرگ رزق تلاش کر رہا تھا کریتے کریتے اسے ایک بیش قیمت ہیرہ مل گیا مرگ بولا بے شک تو ایک قیمتی ہیرہ ہے مگر مجھے اس سے کیا اگر تو کسی جہوری کو مل گیا ہوتا تو تیری قدر کرتا تجھے اپنی دستار میں سجاتا میرے لیے تو یہ بہتر ہے کہ کاش تیری جگہ اناج ہوتا انسان سب کچھ بھول جاتا ہے بس اپنی بے قدری نہیں بھولتا میں نے کبھی کسی کا مرہ نہیں چاہا یہ بات اور ہے کہ مجھے ثابت کرنا نہیں آتا مولا علی دنیا میں ہزار رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا بناو کہ جب ہزاروں آپ کے خیلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہشیں شوہر کی گنجائش کے مطابق ہوں گھر چھوڑنے چھوٹے اور ماں باپ بہن بائیوں سے جدا ہونے سے بڑا جذباتی ٹراما کوئی نہیں اور وہ بھی ایک ایسی جگہ جہاں شوہر رات کو میسر ہوگا احساس زبدستی نہیں ڈالا جا سکتا اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا بخاری انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں ایک ادوری خواہش سب کی اہمیت کٹا دیتی ہے کتنا نادان ہے انسان ایک لاحاصل کی امین پر کتنے حاصل ہے جب بھی کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے صورت انام جس مریض پر بھی پڑھی گئی ہو اسے اللہ تعالی شفا عدا فرماتا ہے مولا علی الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے کیسا ہے آج کا انسان کہ اللہ سے اپنے پردے کی توقع رکھ کر پھر دوسروں کے عیبوں کا نام سرعام لیتا ہے اللہ دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مددکار ہے کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں سکون ہوتے ہیں بانو کدزیا اپنے رب پر بروسہ رکھو وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے انشاءاللہ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے ترجمہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے مولا علی نے فرمایا مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ اقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے مولانا رومی نیک اور بلاند مرتبال لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں خوش رہیں اور خوشیاں باتیں اگر آپ نے چینل پر نئے ہوئے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا تھانکس پور ووچنگ اللہ حافظ اور چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پلیز کمپلیٹ ووچ لیا